بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے ہم ان کیچن سیکرٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ یوٹیوب پر موسٹلی تمام کوکنگ چینلز پر جو ہے وہ افتاری وہ رمضان جو ہے وہ سیزن چل رہا ہے تو اس حوالے سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن آپ نے کچھ کھانا بھی تو ہے نا اب ہمیں آپ کو پتا ہوں گے کہ بہت سیمپل سی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ مزہدار کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ مٹن کو چکر کو تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں ان کی سیمپل سے کھانوں کو آپ نے مزہدار بنا لے لیں اور یہ ہلکے پھلکے سے کھانے جو ہوتے ہیں یہ افتاری میں جو ہے وہ بہت مزہدار لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن ہم نے چنے لے لیا دو کپ ان کو ہم نے بھگو کے رکھ رکھ دیا تو اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز ایک ہم نے لیا ہے ٹماتر ٹماتر کو آپ نے کس طریقہ سے فریز کرنا ہے میں آپ کو بتا چکے ہوں ہم نے لسن کے لیے ہمارے ٹیمس فان نے ادھرکا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جس میں ہم ایڈ کر دیں گے لال میچ لال میچ آپ نے جو اگر آپ بزار کی یوز کرتے ہیں تو وہاں ون ٹی سپول یوز کر لیجئے گا اگر آپ نے اپنی گھر کی پر سوائی ہوئی ہے اگر آپ نے میرے حساب سے بنائی ہوئی ہے میرے والی ریسپ کو فالو کر کے بنائی ہوئی ہے تو آپ پھر ٹی ٹی سپول یوز کر لیں کیونکہ میں نے اس میں کشمیری میچ ایڈ کی ہے ہلدی ایڈ کی ہے دھنیا ایڈ کی ہے اور تار میرے کا تیل ایڈ کی ہے تو وہ اپنے حساب سے ایڈ کر لیجئے گا پھر آپ دیکھیں جیگا ویڈیو جا کے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ نے کس طرح مچے بنائے ہلدی ایڈ کی ہے ایڈ کی ہے اور اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے ہم نے حساب زائی کا پانی ایڈ کر دیں کھلا پانی ایڈ کریں کیونکہ ہم نے اس کو کافی در بنانا بھی پکانا بھی ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے شوربہ بھی رکھنا ہے پانی زیادہ تو ہونا چاہیے لیکن کام بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا جلد جائے گا اور دوسرے نوبر پر اس کی آپ نے بنانی ہے ایک قسم کی یہاہنی اگر آپ اس میں اس میں اور پانی ایڈ کریں گے تو پھر اس کا اس کا لک نہیں آئے گا جیسے آپ پائے بناتے ہیں ویسا اس کا لک نہیں آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کہیں گے واقعہ ہی یہ پائے پکی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اس کی آپ تاثیر دیکھیں کسی سے پوچھنے تو وہ پائوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے یہ کالے چلے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہے اس کو بیس میٹ پریشن کو کل پر پکا لیا اس کے بعد آپ نے ایک لینا ہے سٹینر اور اس میں سے پانی کو ہولا کر لینا ہے اور جو چنے ہوں گے اس کو آپ نے کر لینا ہے الگ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ تو کر لی جلدی سے سسکرائب کر دیجئے اس میں مونٹیفیشن ملتی ہے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور اگر آپ نے سسکرائب کر لیا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ اچھا دی تو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ اب اس میں ڈال دیا ہے آئل ٹھیک ہے میں اس میں آئل ڈال دیا ہے اس کی کریں کہ ہم اچھے سے بھنائیں ٹھیک ہے برطن میں نے چینج کر لیا ہے آپ نے اگر ویڈیو نہیں بنا رہی تو برطن بلکل چینج نہیں کرنا اسی برطن میں آپ پکا سکتے ہیں اس میں صحیح سے نظر نہیں آتا اس لئے میں نے کڑھائی میں اس کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جیسے بھنائی کر رہے ہو آپ ساتھ میں اس میں ڈھنیا ایڈ کر لیں ڈھنیا سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا دوسرے نمبر پر اس کا کلر بہت زبردست آئے گا ٹھیک ہے اس کھانے کی جم کے بھنائی کرنے ہیں جتنا آپ اچھی بھنائی کریں گے آپ کے کھانے کا ٹیسٹ اتنا ہی زبردست آئے گا بھنائی کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیا ہے چاٹھ مسالہ ڈھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس میں ڈھنیا ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر اس کی اگر اب اس کی بھنائی کریں گے دو سے تین میٹ کے لیے یعنی ہی کہ بھنائی 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 آپ نے تقریباً دس سے پندرہ میٹیز کی بنائی کرنی ہے وقفے وقفے سے اور جو ہے اس کی آپ جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا ہی اس کا زبردست ٹیسٹ آئے گا آپ دیکھیں اس کی بنائی کرنے کے بعد اس کی جو یہنی تھی نا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پانی آپ نے زیادہ ڈالیا یہنی آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے کام نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو اس میں بعد پانی نہیں ایڈ کرنا بعد پانی آئیڈ کریں گے تو پھر اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ آپ کو اس ریسٹ کو ایزٹ فالو کر کے آئے گا اب اس میں پانی ڈالیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو شوربہ بنا رہا ہے اس کی کنسٹنسی اتنے ہی رکھنی ہے تو آپ کیا کریں اس کی فلیم کو اسی پوائٹ پر بلکل لو کر دیں اس کی جو ترکاریاں وہ اوپر آ جائے گی بہت زبردست سے آپ کا شوربہ پکتے آئے گا اور اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے تو آپ تیز آنچ کر کے اس کو بال دلائیں جوش دلائیں اس کو زیادہ کم کر لیں اس کے بعد اس کی فلیم جو ہے وہ آپ لو کر دیں ابھی دیکھیں اس کے اوپر ایک جھلی ٹائپ سی جم گئی ہے جیسے آپ وہ بناتے ہیں نا پائے ان کے اوپر جم جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے وہ ایزٹ ویسے ہی جھلی بن گیا یعنی کہ ہم نے اس کو بلکل پیور اس کی جہری بن نکالی ہے اور چنے میں واقعی بہت طاقت ہوتی ہے کالے چنے میں یہ چھوٹے جو پائے ہوتے ہیں نا اس دونوں کی جو اس پہ تاثیر ہوتی ہے وہ دونوں کی ایکول ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میتھل سے اس کو بنائیے گا آپ کو ایک تو بہت یہ ٹیسٹ ہی لگیں گے دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ یہ غزائیت والے ہوں گے ٹھیک ہے یہ بہت افادیت ہوگی ایڈ ایڈ ہم اس پہ ایڈ کر لیں گے ہرا دھلیاں اور کالی مرچ ٹھیک ہے ہافٹی سے کالی مرچ ایڈ کیا بچوں نے کھانا ہوتا اس لیے میں سپائسیز ور سے کام ایڈ کرتی ہوں اچھا اگین اس کو دو میٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ رکھوں گی تاکہ اس کی ترکاری اوپر اچھے سے آ جائے اتنی دیر میں ہم کیا کریں گے چاول باہ لیں گے چاول میں نے رکھ دیئے تھے بھوکے ساف کر کے دھوکے بھوکے دیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وارٹر لے لیں گے ہم دو گلاس ہم نے پانی لیا ہے ایک گلاس ہمارے چاول ہے اس میں لبک جائے گا ایک وانٹی سپور اور ٹو ڈیبر سپور ہم اس میں آئل آئٹ کر دیں گے جیسے ہی پانی کو بال آئے گا ہم اس میں چاول آئٹ کر دیں گے چاول ہمارے ایک گلاس ہے اب ہم نے اس کو دینا ہے دم کے کس طرح آپ کے چاول پکے گے کھلے کھلے لمبے لمبے جیسے ہی پانی اوبرنا سٹارٹ ہو اس کو ہم فوراں سے تبعے کے ساتھ دم لگا دیں گے دس میٹ کا میڈیو فلیم پہ ٹھیک ہے دس میٹ کا آپ نے اس کو تبعے کے ساتھ دم لگا دیں گے میڈیو فلیم پہ دس میٹ کے بعد اس کو پندرہ بیس میٹ ایسے ہی پڑھے رہے ہیں انہیں پندرہ بیس میٹ کے بعد اس کا ڈھکا نہ ہٹائیں اگر اس میں سٹریم ہے اس سٹریم کو آپ اچھے سے نکل لینے دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایک دفعہ الٹا پلٹا لینا ہے تاکہ اگر آپ اس کو الٹائے پلٹائیں گے نہیں جب یہ ٹھڑے ہو گئے تو یہ ایسے ہی جھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ بس آپ نے اس طرح سے سارٹ چینج کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہمارے چاول جو ہے وہ کس طرح لبے لبے کھلے 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 بنے گا یہ دے گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس طرح سے چاول بنائے ہر وقت جتنے بھی آپ نے بنائے اس طرح سے ہمیشہ بنائے گے تو آپ کے چاول مواقعے میں اتنے لبے لبے کھلے کے لئے بنے گے جو بھی کھائے گا آپ سے اس کی راستے بھی پوچھے گا اور آپ نے کبھی بھی اس کا پانی ویسٹ نہیں کرنا پانی ویسٹ کریں گے تو چاول کے ساری افادگیت اس کے سارے میرنس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس میں صرف جو ہے وہ اس کا بادی پانی رہا جاتا ہے تو اس طرح سے زبردہ سی ہم نے اس کی پریزنٹیشن کر لی ہے اس کو آپ ساتھ پہ اس کے سلاد بغیرہ بنا لیں اور اس کو دیکھائیں لائک کریں بہت ٹیسٹ ہی ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ